آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کنیڈین ہم منصب جسٹن ٹوڈو کو ٹیلی فون کیا ہے اور کرونا صورتحال کے باعث پتہ ہونے والے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جبکہ ایک دوسرے کے ممالک سے اپنے شہریوں کی واپسی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کینیڈا میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کیا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ محلق وبا بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی متقاضی ہے پاکستان سمیت دیگر ترقیب وزیر ممالک کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے جہاں وبا کی روکتام اور معیشت کو سنبھالیں جیسے چیلنجز درپیش ہیں وزیراعظم عمران خان نے قرضوں میں ریلیف کے لیے جی ٹوئنٹی ممالک میں پاکستانی تجویز کی حمایت پر شکی ادا کیا اور کہاں جو نیت ہے کینیڈا قرضوں سے نجات کے عالمی اقدام کی حمایت کرے گا وزیراعظم عمران خان نے کینیڈین ہم منصف کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا اور بھارت میں مسلمانوں سے ناروا سلوک پر تشفیش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں بندشیں بدستور جاری ہیں پابندی اور بندشوں کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کو بابا سے نمٹنے میں شدید مشکلات ہیں دونوں وزیراعظم نے باہمی دلچسپی کے عمور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا